بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم ٹاپک کریں گے نیوٹن لاؤف گریوٹیشن ان دا موشن آف سیٹلائٹ اس کی سیٹلائٹ کی جو ہے ویلوسٹی نکالنے کی ڈیریویشن ہم کریں گے ویڈیوزنگ آف نیوٹن لاؤف گریوٹیشن تو دیکھیں کس طرح اس کو ہم سولف کریں گے ہم نے کنسیڈر کیا ایم ایز آم آس آف ارت اور آر ایز دا ریڈیس آف ارت کیپیٹل آر ریڈیس آف ارت ہم نے کنسیڈر کر لیا اور اس کو لکھیں گے بھی اس طرح کنسیڈر ایم ایز آم آس آف ارت آر ایز آر ایڈیس آف ارت ٹھیک ہے ایف سیٹلائٹ موو اراؤنڈ دا ارت ان ان آر بیٹ جس پاتھ کے اوپر سیٹلائٹ موو کرتی ہے اس کو آر بیٹ کہتے ہیں ایک کرف پاتھ ہوتا جس اس کالڈ آر بیٹ اور ایف سیٹلائٹ آف ماس ایم موو ویڈا ویلاؤسٹی وی اور یہ جس ایلٹیٹیوٹ کے اوپر ہے یہ ایلٹیٹیوٹ ہمارے پاس ایچ ہے یعنی اس کی ہائٹ جو ہمارے پاس ایچ ہو گیا تو یہ ٹوٹل ڈسسنس جو ہمارے پاس آ گیا ٹوٹل ریڈیس جو آ جائے گا اب ہمارے پاس وہ وہ اسمال آر ہو گا مطلب اسمال آر کو ہم کیسے لکھیں گے آر پلس ایچ زمین کے سینٹر سے زمین کے سرفیس تک کا جو ریڈیس سے وہ آر ہو گیا اور جس ہائٹ پہ سیٹلائٹ موو کر رہی ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ ایچ کا نام دیا تو سیٹلائٹ سے لے کے سینٹر آفر تک کا جس سنس جو ہے ہمارے پاس آر جو آر پلس ایچ ہمارے پاس ہو جائے گا اسی جس کو ہم لکھیں گے یہاں پر ایکسپینیشن میں لکھیں گے کنسیڈر ایمیزا ماس اوپر تاریزا ریڈیس اوپر جس ہمارے پاس آج پاس آج دیکھم فورس پر کریٹ ہوگی اور اس کے اندر جو ہے وہ گریوٹیشنل پول آف ارث آن دا سیٹلائٹ پروائیڈ دا سینٹی پیٹل فورس نید ٹو کیپ آ سیٹلائٹ ان آر بیٹ اراؤنڈ سیم پلانیٹ یعنی گریوٹیشنل پول جو ہے نوٹل آف گریوٹیشنل کے مطابق جو گریوٹی ہے جو گریوٹی کھیچ رہی ہے وہ اس کو سینٹی پیٹل فورس پروائیڈ کرے گی جس سے بہسانیاں ریوالو سکتا ہم یہاں سے سٹارٹ ہم کرتے ہیں یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس as we know that ہم جانتے ہیں ورڈنگ لکھنے کے بعد کہ سینٹی پیٹل فورس برابر ہوگی فورس آف گریوٹیشن کے ٹھیک ہے تو اب ہم جانتے ہیں کہ سینٹی پیٹل فورس جو ہوتی ہے سینٹی پیٹل فورس ہمارے پاس ہوتی ہے ایم وی اسکوائر اپون آر اور گریوٹیشن فورس ہمارے پاس ہوگی جی ویسے گریوٹی کا فورمولا ہمارے پاس گریوٹیشن فورس کا جی ایم ون ایم ٹو اپون آر اسکوائر تو جی ہو گیا اور اب ایم ون ایم ٹو ایک ماس میرے پاس ایم ہے اور ایک میرے پاس کیپٹل ایم ہے تو ایک میرے پاس یہاں پر آ جائے گا ایم اور دوسرا آ جائے گا کیپٹل ایم اور ریڈیاس کا اسکوائر تو یہاں پر بھی ٹوٹل ڈسٹینس ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈیس ہے تو ہم ریڈیس کا اسکوائر کریں گے اب ہم نے اس کا فارمولا ڈرائیف کرنا ہے ویلوسٹی کا تو ریڈیس یہاں پر بھی موجود ہے ریڈیس کو یہاں شفٹ کرتے ہیں ماس کو یہاں نیچے لے آتے ہیں تو ایم وی اسکوائر اپون ایم جی ایم جی ایم اور یہ آر آئے گا یہاں پر تو آر اپون آر اسکوائر کینسیلیشن ہوں گی یہ کینسل ہو جائے گا وی اسکوائر جی ایم آر سے آر کینسل ہوگا یہ ایک آر ہے دو آر ہیں کینسل ہو کے نیچے جو ہے وہ ایک آر ہمارے پاس بچ جائے گا اب سکوائر ختم کرنے کے لیے ٹیکنگ سکوائر روٹ بوت سائیڈز تو دوروں سائیڈ سکوائر روٹ لیں گے ہم وی اسکوائر پر روٹ آئے گا جی ایم اپون آر پر روٹ آئے گا سکوائر سے روٹ کینسل تو وی اسکوائر روٹ جی ایم اپون آر سکوائر روٹ یہ ہمارے پاس ویلاؤسٹری کا فارمولا بن گیا اگر آپ کو ٹوٹل دسٹنس دیا ہوا تو آپ اس کو یوز کریں گے اور اگر آپ کو ٹوٹل دسٹنس سینٹر آف ارس سے نہیں دیا گیا تو آپ اسے ریپلیس کریں گے کہ آپ لکھیں گے ہیئر کہ آر جو ہے وہ آر پلس ایچ ہے تو پوٹن اب اف یہاں لکھیں پوٹن اب اف تو وی اس ایکوائز ٹو جی ایم آر پلس ایچ روٹ اب اگر آپ کو دونوں الگ الگ ویلیوز جی ہوئی ہیں کہ ماس آف ارد اور گریوٹی کانسٹنٹ ہے ہمارے پاس ریڈیو ساف ارد بھی کانسٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو سیٹلائٹ کی ہائٹ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ جو ہے اس کی آرپیٹل ویلاؤسٹری جو ہے آسانی سے نکال سکتا ہے ٹھیک ہے سو دس ایس فارمولا آف سپیڈ آف سیٹلائٹ موو آروند آرد ٹھیک ہے چاہے آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہو یا نیچل سیٹلائٹ ہو اب اس کا ٹائم پیریٹ کا فارمولا نکالتے ہیں اس کا ٹائم پیریٹ کے لیے دہ ٹائم کی ڈیفنیشن کیا ہوگی دہ ٹائم پیریٹ دہ ٹائم ریکوائیٹ تو آسٹلائٹ تو کمپلیٹ ون ریولوشن آروند آرد ان آرپیٹ اس کا ٹائم پیریٹ انڈکیٹڈ بائی ٹی انڈ اس فارمولا کین بی ریٹن ایس ٹو پائی آر اپن بی یہ ہمارے پاس فارمولا ہو گیا یا اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹو پائی آر ڈیوائیڈ بائی بی میں اس طرح لکھنا زیادہ پسند کرتا ہوں تاکہ بچوں کو سمپلیفیکیشن میں آسانی ہوں اب ٹائم پیریٹ کے لیے ویلوشتی ہم نے یہ ڈرائیف کر دی فارمولا یہ ویلوشتی کا فارمولا یہاں پہ پوٹ کرتے ہیں ادھر ہے تو یہ ہمارے پاس ٹو پائی آر ڈیوائیڈ بائی ویلوشتی جی ایم اپن آر پلس ایچ یہ ہمارے پاس اس پوٹ کیا ہے اسے سمپلیفائی کرتے ہیں ٹی ایکویس ٹو ٹو پائی آر ڈیوائیڈ کو بنایا ملٹیپلائی تو یہ ویلی اوپر اور یہ نیچے ہو جائے گی آر پلس ایچ جی ایم یہ ہو جائے گی اسے ریپلیس کرتے ہیں واپس آر پلس ایچ جو ہے وہ سمال آر کے برابر ہے تو ٹی ایکویس ٹو پائی آر یہ ہو گیا آر اپن جی ایم ٹیک ہے اب اس آر کو اندر شفٹ کرتے ہیں جب یہ آر اندر جائے گا تو اس کو ہمیں کیونکہ اس لیے اندر جائے کہ جب کسی بھی ویلیو کو ہمیں سکوائر روٹ کے اندر بھیجنا ہوتا ہے تو یہ آر موجود ہے اس کو آر اسکوائر فارم میں تو یہ سکوائر کے ساتھ اندر جائے گا اور یہ جی ایم ایسے ہی رہا پھر یہ بیس سے پاور ایڈ ہو جائیں گی ایک آر اور دو آر تو ٹی ایکویس ٹو پائی آر کیوگ اپن جی ایم سکوائر روٹ تو یہ ہمارے پاس ٹائم پیریٹ کا فارمولا بن گیا اس کے اندر ٹو کانسٹینٹ پائی کانسٹینٹ جی ایم کانسٹینٹ صرف آپ کو ٹوٹل جو ہے وہ ڈسینس چاہیے اور وہ بھی ہم اسے ریپلیس کر کے نکالتے ہیں کہ ہائٹ آپ کو پتا ہو تو ٹائم پیریٹ ہم ایزی لی فائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا سکرین شاٹ لے لیں یہ اس کا ٹائم پیریٹ ہو گیا اور ایسے کر کے لے لیں یہ اس کا جو ہے وہ یہ اس کا سکرین شاٹ لیں یہ آگیا یہ آپ کی ویلوسٹی ہو گئی اور یہ ٹائم پیریٹ ہو گیا دونوں چیزیں آگئیں ٹائگرام اس نیسیسری ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ڈائگرام نہیں بنائیں گے تو اچھا خاصہ کیا ہے وہ سوال کاٹ دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم